اسلام علیکم محمد عمر ہے امید کرتا ہوں آپ سارے خیریہ سے ہوں گے اور آپ کا مائے سیام بھی بڑا اچھی طریقے سے گزر رہا ہوگا آج میری ویڈیو کی سلسلے کا دوسرا لیکچر اپلوڈ ہونے جا رہا ہے خیر اس پر میں نے ایک لیکچر شوٹ کیا تھا لیکن انفرچونیٹلی میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا تو ویڈیو میں تھوڑا ریکارڈنگ پرابلم بھی تھا اور ویڈیو بھی لگ بھی تھی میں نے کہا کہ چلو ان کو میں دوبارہ ری ریکارڈ کر لیتا ہوں جہاں پہ ہیڈنگ میں نے دی ہوئی ہے لفظ سائنس لکھا ہوا ہے سائنس سائنس کے بارے میں بہت بیسک بنیادی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے سائنس کے ایسپیکٹ ان کے جو ڈائیمینشنز ہیں سائنس کی ڈیفینیشن سائنس کے اندر گریک اور جو لیٹنز سکالر ریسرچر تھے ان کی کیا کنٹیویشن تھی مسلم سینڈس کی کیا کنٹیویشن تھی تو ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم ڈیپٹ میں سٹڈی کریں گے بی ہوپفول ایٹ ڈی ایڈ اپ ڈی لیکچر یو ویل انجائے سو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹ یہاں بھی میں نے سائنس لکھا ہوا ہے سائنس سائنس یہ ساری چیزیں آج ہمارے اس لیکچر کا حصہ رہیں گی اگر ہم دیکھیں یہاں بھی میں نے سائنس لکھا ہوا ہے سائنس یا سائنسی علم یا علوم سائنس کے بارے میں جو علم ہیں جو علوم ہیں اب اگر ہم ساب سے پہلے بی فور سٹارٹنگ ڈی فینیشن آف سائنس اگر ہم لفظ ایٹمالوجی کو دیکھیں ایٹمالوجی ایٹمالوجی کہتے ہیں الفاظ کے معنی یا چناؤ کا مطالعہ کہ کسی چیز کو اگر سائنس کے اندر کوئی نام دیا گیا ہے کوئی نام ایزائن کیا گیا ہے وہ کس بیس پہ دیا گیا ہے اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے یا اس کے بیہائنڈ ایسی کونسی ریزن لاجک تھی جس کی وجہ سے کسی بھی پارٹیکلری سائنس کے اندر کسی چیز کو جو نام دیا جاتا ہے اس کو ہم ایٹمالوجی کہتے ہیں ایک الفاظ کا اوریجن لفظ ہمارے پاس کہاں سے آیا یا جو لفظ متعارف کرائے گیا تھا جو انٹیڈیوز کرائے گیا تھا اس لفظ کا آخر کیا مطلب تھا یقینا ہر کامن مائنڈ یہ سوچے گا اگر کسی سائنٹس نے کسی کنڈیشن کو کوئی ایک سائنٹپک ٹرم دی ہے تو ضرور پا ضرور اس کے پیس منظر بہائنڈ دس سین کہ کوئی ریالٹی ایگزیسٹ کرتی ہوگی کوئی ویلٹ جینون ریزن ہوگی ایٹمالوجی اگر ہم سائنس کی دیکھیں تو کہتے ہیں کہ جو لاغ سائنس ہے یہ ایک لاغ سے نکلا ہے لاتین وارڈ سے نکلا ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو سینٹیا بھی لوگ پڑھتے ہیں سینشیا بھی پڑھتے ہیں یا اس سے قبل بیفور سینشیا ایک اور لاغ جس کو ہم سیکسزنز بولتے ہیں یہ گریگ ٹون سے لیا گیا تھا لیکن مجودہ مارڈرن سائنس کے اندر ہم لاغ سینشیا یا سینٹیا پڑھتے ہیں جس کا بیسک مطلب ہوتا ہے to know کسی چیز کے بارے میں جاننا یا اس کا discourse awareness اگائی شعور علم خبر جانکاری ادراک یا پرک تمیز امتیاز definition سائنس کی definition یہ بھی ہم لاس پہ ڈسکس کریں گے کہ زیادہ تر scientific knowledge میں دو زبانیں بہت یوز ہوئی ہیں گریگ اور لاتن یونانی اور لاتینی زبان کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے scientific literature کے اندر ان دو زبانوں کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے خیر definition میں اگر ہم آئیں اس کی جو definition ہے science کی definition collection of facts are theories facts حقائط کا مجھوہ حقیقت پر مبنی علم پرکھا ہوا دیکھا ہوا جانا ہوا سنا ہوا چکھا ہوا محسوس کیا ہوا collection of facts حقائق کا مجھوہ reality based theories اس کو لوگ پڑھتے ہیں theory it's not a theory یہ لفظ ہے theories theory نظریہ یہ definition ہے the collection of facts and theories and theories is called as science اس کو science کیا تھے دوسری definition یہ definition number one تھی دوسری definition پاکستان کے اندر market کے اندر ready made sorry to say رٹی رٹائی definition جو market کے اندر چل رہی ہے the result of observation and experiments is called science مشاہدات اور تجربات کے نتیجہ کو result کو abstract کو خلاصے کو لبلباب کو نچوڑ کو ہم science کہتے ہیں یہ لفظ فیلحال چھوڑ رہا ہوں skip کر رہا ہوں observation and experiment والا اس پہ last پہ ہم discuss کریں گے detail میں اب science کے start میں گری یونان سے تعلق رکھنے والے یونانی ٹون کے ٹنگ کے لیزر کے جو لوگ تھے یا یونانی زبان کی جو لوگ تھے ان کے نزدیک یا ان کا کیا رول ہے جو گریگ فیلاسفر تھے جن میں سے one of the most common گریگ فیلاسفر was Aristotle total آرست گریگ فیلاسفر کے نزدیک the گریگ فیلاسفر were over theoretical چیزوں کو اتنا زیادہ illustrate کرنا elaborate کرنا over express کرنا کہ آپ scientific دائرہ سے نکل جائیں spirituality میں چلے جائیں اس کے بعد آپ theory سے باہر چلے جائیں یا آپ ان حدوں کو پار کریں ان boundaries کو ان حاشی کو آپ پار کر دیں جہاں تک science کی access ہے اور کیونکہ گریگ فیلاسفر اور theoretical تھے وہ چیزوں کو بہت زیادہ اور scientific یا اور theoretical لیتے تھے اور ان کی نزدیک جو ان کی science تھی وہ سمیتھتے تھی کی فیلاسفر سمیتھتے فیلاسفر it is one of the most interesting questions is there any difference between science and philosophy yes of course about this what is the exact or main differences between philosophy and science occasionally we will discuss it later on اب science میں اگر آپ science کے student ہیں biology کے student ہیں zoology کے student ہیں medical کے student ہیں اور اگر آپ Aristotle کے بارے میں نہیں جانتے it means that you know nothing Aristotle is my one of the most favorite person اس کی personality اس کے work سے work سے struggle سے میں بہت زیادہ impressed ہوں اور یہاں scientific knowledge ایک ہوتا ہے علم کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو پتا ہے وہ ایک عام knowledge ہے علم آپ کے ذہن میں بات ہے in term of memory لیکن اس علم کو ہم scientific knowledge نہیں کہہ سکتے reason is that اس کو ہم last پر ڈسکس کریں گے باقی scientific knowledge کی بنیاد Greek والوں نے رکھی یا Latin والوں نے رکھی تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے آپ science کیونکہ مختلف عدوار سے گزری ہے مختلف زمانوں سے گزری ہے مختلف tenure سے period سے عدوار سے گزری ہے مختلف وقتوں سے گزری ہے یہ کوئی کل ترسوں کی بات نہیں ہے ترسوں کی بات نہیں ہے سو اس کے بارے میں ڈاکٹر ڈسلام کہتے ہیں scientific knowledge is a common heritage of mankind کہ جو scienceی علم ہے جو scienceی جو علوم ہے وہ تمام انسانوں کی ویراست ہے اس میں no one can claim that کہ یہ scientific knowledge only limit are restricted to that one are belong to that one are concerned to that one نہیں مختلف دروے زمین کے مختلف area سے مختلف ممالک سے مختلف بریازم سے مختلف ازہان کے لوگ مختلف شعبہ جات کے لوگ مختلف field سے بلان کرنے والوں نے اپنی contribution کے ایک آرڈنگ تھوڑا بہت science کے اندر اپنا knowledge age کیا ہے جس سے دیکھتے دیکھتے science آپ بہت زیادہ گروہ کر چکی ہے خیر Aristotle Aristotle کے بارے میں آپ کو one of the most interesting fact بتاتا جاؤں یہ Plato کے سٹوڈنٹ تھے اور سکندر آزم ان کے سٹوڈنٹ تھے شاید شاید کہ science کی دنیا میں ان جیسا philosopher مائر فطرق ایک biologist scientist ایک zoologist ایک embryologist غرص انہوں نے philosophy اور science کی دنیا میں حدیں بار کر دی ہیں بہت curious ون دے تھے ایک ہوتا ہے ذہین یہ میرے نظی ذہین نہیں تھے یہ فتین جس کو ہم کہتے creative minded ان کا ایک وارڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جو ان کا جو مجھے جو اچھا لگا ان کا جو کول تھا یہ گل بٹ کی medical embryology کی بوک تھی اس کے پہلے پہلے چیپٹر میں لکھا مطا wonder was the source of knowledge wonder was the source of knowledge حیران تجسس جستجوع کیراسٹی کھوج تلاش مواما راز مزمر چھپیو جیز پوشیدہ مقفی جو چیزیں آپ تک پہنچ جاتی ہیں آپ کے سامنے سوالیاں نشان بن کر آیا جاتی ہیں تو وہ آپ کو مجبور کر جاتی ہیں چیزوں کو سرچ کرنا ان کے آنسن دھونڈنے میں ان کے بارے میں حقائق تلاش کرنے سو wonder was the source of knowledge اس کی خیر بہت زیادہ contribution ہے even ان پہ میں کسی دن individual ایک لیکچر ڈیلیور کروں گا ارسٹوٹل کی پرسنیلیٹی پہ اور ان کی contribution جو ارےپک کلچر کے ٹون کے لوگ تھے وہ ارسٹوٹل کے بارے میں کہہ دیتے he is a fast teacher وہ پہلا مولم پہلا استاد یا teacher ہے west سے بلانگ کرنے والی جتنے بھی public کی وہ ارسٹوٹل کے بارے میں کہتے تھے the philosophy my rift rift یہ ارسٹوٹل کی contribution خیر بہت زیادہ کام کیا ہے ارسٹوٹل نے اب ادھر ہم نے ایک بات ڈسکس کی دی is there any difference between science and philosophy yes science اور philosophy کی definition جائن میں نمائی فرق امتیاز تمیز میں نے صرف ایک لائے میں کیا ہے science کیا ہے science is a way what you know جو knowledge جو علم آپ کو پتہ ہے وہ basically science سے بلانگ کرتا ہے اس کو ہم science کہیں philosophy کیا ہے philosophy what you don't know اب میرا خیال میں آپ کو یہ فرق سمجھا لیا ہوگا spirituality یا کسی چیز کے بارے میں اگر آپ کو scientific way سے science سلوپ سے science طریقے کار سے scientific method سے اگر اس knowledge کا آپ کوئی دراک نہیں ہے تو وہ philosophy ہے خیر اس کی بعد contribution of muslim scholars یا muslim scientists چونکہ دنیا وقتن فوقتن اگر آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں history کو historical background میں آپ چلے جائیں دنیا کے origin کو آپ study کریں with the passage of time دنیا نے دنیا رفتہ رفتہ یا ان میں جو ups and don't نشیب و فراز زگ زگ اتار چڑھاؤ آئے ہیں تو یقینا دنیا نے ایک بہت بڑا سفر کیا ہے particularly scientific یا science علوم و فنون کے ادوار سے یہاں science کی بات ہو اور muslim scientist کا نام نہ ہو مسلمان محققین یا science دانوں کا تو یہ نائنصاف یہ میرے نزدیک یہ میرا ماننا ہے سب سے پہلے پہلے science پر مسلمانوں نے مسلم scholars نے مسلمان محققین نے مسلم scientists نے کم کیا ہے لیکن unfortunity مجھے کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے ہم اب recent 2023 میں اپنے اسلاف کے جو طور طریقے تھے جو ان کی اقدار تھیں ہم وہ کھو چکے ہیں یا آرام آرام سے ہم ان کی تعلیمات کو بھولاتے جا رہے ہیں جس سے آج اس مادر نیرہ کے اندر مسلمان پستی اور زوال کا شکار ہیں افسوس کتنا کیا جائے فارن کے اندر یا جو ڈیولپ کنٹری ہیں ان کے اندر جو کانٹینٹ جو نالج جو سینٹینسز یا جو ریسرچ جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پریویس کچھ سال پورانی ہے پچھلے دور کیے پچھلے ٹائم کیے ایک ہفتہ پہلے کیے ایک مہینہ پہلے کیے ایک سال پہلے کیے افسوس صد افسوس کہ ہمارے پاکستان کا کریکلم ہمارے پاکستان کا درسی نظام اس نالج کو لکھتا ہے ریسنٹ سٹیڈی سجیسٹیڈ دیٹ موجودہ متعلہ بتاتا ہے موجودہ تحقیق بتاتی ہے دوسرے ڈیولپ کنٹری کے اندر جو بات بہت پرانی ہے ہمارے نساب میں ہمارے درس و تدریسی سلسلے میں انہیں یہ لکھا جاتا ہے ریسنٹ سٹیڈی انڈیکیٹ سجیسٹیڈ یہ ہے وہ ہے تو افسوس ہے خیر مسلمانوں نے اپنا لعا منوایا اور بہت سارے کالیجز کے اندر انہی مسلمان محققین کی ہاتھ سے لکھی گئی کتابیں انہی ہاتھ سے لکھی اور تحریر کی گئی کتب کئی سو سالو تک ڈیفرنس کالیجز یونیورسٹی کے اندر پڑھائے جاتے رہے ایون میڈیکل میں ان کی بہت بڑی کانٹیویشن ہے مسلمانوں کے دور کو ہم ایوی سینہ کا دور بھی بولتے ہیں اور ایوی روز ابن روشت یہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے اس کے بات اگر ہم دیکھیں historical development of science وقت کے ساتھ ادوار کے ساتھ time period کے ساتھ science نے ترقی کی number one سے لے number eight تک میں نے difference numbering دی اس کو historical development تاریخی پس منظر یا تاریخی جو science کی ترقی ہے یا ترتیب وار science سلسلہ اسے chronological order بھی بولتے ہیں chronological order مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ایک کے بعد دو آتا ہے دو کے بعد تین آتا ہے تین کے بعد چار پانچ چھ سات آٹ میس یہاں سے science نے اپنا start لیا آغاز ابتداء شروع initiative time گزرتا گیا تو science نے کیسے سفر تائے کیا ساری طوالت مسافت distance کیسے science نے گل کیا number one myth and superstitions یہ initiative تھا یہاں سے science کا آغاز ہوا ہے myth مفروضہ من گھڑک کہانی کو کہتے جس کا reality سے کوئی تعلق نہ superstition مفروض الفطرت spirituality آپ لے لیں یا ایسی چیز جس کی physical existence کو ثابت نہ کیا سکھے یہاں سے basically science کی تجسوس science اور جس تو جس نارڈ تھی myth and superstition چلتی کا نام گاڑی اس کے بعد دوسرا time گزرنے کے بعد babylonian science انگle start ہوا کئی سو سال گزرنے کے بعد Egyptian science مطارف کو یہ دنیا میں یہ introduce کرائی گئی Egyptian Egyptian لوگوں نے بہت بڑا کام کیا ہے science بھی particular chemistry کی بات کریں chemistry جو ہم لفظ پڑھتے ہیں chemistry میں کہا گیا کہ chemistry اگر آپ اس کی eutomology دیکھیں کہ chemistry کو chemistry کیوں کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ previously یہ لفظ خیم سے لیا گیا ہے جو غالبن یہ نام خیم مصر کی جو سیاہ مٹی تھی اس کی وجہ سے نام لیا گیا so egyptian having a great contribution regarding science greek نے تو حد ہی پار کر دی کمال کا دی greek اس کے بعد exandrian science islamic مسلمانوں کا دور ہے اس کے بعد western science اور مجودہ حال ہی present آج کل جو science ہمیں لکھائی جاتی ہے پڑھائی جاتی ہے سمجھائی جاتی ہے سنائی جاتی ہے چاہی یاد کرائی جاتی ہے جدید سائنس یہاں پہ میرے سٹارڈ میں ایک بات بولی تھی یہ والی بات اگر آپ کو یاد ہو کہ scientific literature کے اندر سائنسی علم کے اندر زیادہ تر گریق یونالی لے جا اور لاتن جو لاتینی لفظ ہیں ان کا استعمال کیوں کیا گیا ہے بات لگی جب اس وقت جب سائنس اکھیک نالیج اپنی بڑھوتری میں تھا اپنی پراغرس میں تھا ڈیولپ ہو رہا تھا ترقی کی رہاں پر گامزن تھا تو زیادہ تار جو محققین تھے جو سینٹفک نالج کو امپروف کرنے والے جو لوگ تھے زیادہ تار وہ بلانگ کرتے تھے ان ایریاز ان ریجن میں جن کی مادر ٹنگ لٹن اور گریگ تھی پہلے نمبر بھی گریگ ہے فی لٹن ہے اس وقت یہ دونوں زبانیں انٹرنیشنل لینگویجز مانی جاتی تھی بین اکوامی زبان بین اکوامی زبان کیا ہوتی ہے جو دنیا کے ہر کونے میں بولی جائے سنی جائے سمجھی جائے لکھی جائے پڑھی جائے سمجھائی جائے اور پڑھائی جائے it is known as it is known as international language یہ جو دونوں زبانیں تھیں یہ اس وقت انٹرنیشنل لینگویجز تھی تو زیادہ تر آپ کو سینٹ سینٹ فک کانٹنٹ جو ملے گا ان کی اٹمالو جی پھر فلان لبز جی فلان گریگ سے لیا گیا ہے لیٹن سے لیا گیا ہے سو آج کل ایسا نہیں ہے جو بیچاری اس دور میں انٹرنیشنل لینگویجز تھی nowadays we call these لینگویجز as dead لینگویجز آج کل جو مردو زبانیں مردو زبانیں ایسی زبانیں جن کو سمجھنے والے لوگوں کی اس دنیا میں تعداد نہ ہونے کے برابر یہ بہت کلی لوگ a very few people کیونکہ آج کل انگلیش کا راج ہے ان کی جگہ انگلیش نے لے لی اور وہ یقیناً بین الاقوامی زبان ہے اور ایک وہ انٹرنیشنل لینگویجز خیر last اردو میں میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ مشاہدات اور تجربات ان کو سائنس کہتے ہیں یہ بظاہر ایک لائن ہے لیکن یہ ایک لائن نہیں ہے یہ بہت بڑی بریف ڈسکشن ہے مشاہدات کسی چیز کو دیکھنا چشم اللہ نکلا ہے مشاہدات شاہد سے نکلا ہے شاہد گواہ کو کہتے ہیں گواہ وہ ہوتا ہے جس نے یا تو کوئی چیز دیکھی ہو سنی ہو محسوس کی ہو چکھی ہو یا سونگی ہو اس کے بعد مشاہدات اور تجربات پر مبنی علم کو ہم سائنس کہتے ہیں محسوس کی کوئی چیز آپ نے چکھی یا سنگی وہ آپ کی observation ہے اب اسی کو آپ نے سائنسی اسلوب سے scientific knowledge scientific method سے گزارا ایک process سے گزارا steps سے phase سے گزارا تجربات کے مراحل سے گزارا آپ کے بعد جو result آئے گا وہ result negative بھی ہو سکتا ہے positive بھی ہو سکتا ہے اور neutral بھی ہو سکتا ہے اب جب آپ اسی observation کو process یا experiment سے گزارتے ہیں اس کے بعد جو آپ کے بعد result آتا ہے وہ result آپ کا science ہوتے ہیں now the question is that اس observation کو perceive کرنے کے لئے محسوس کرنے کے لئے gather کرنے کے لئے ہم کسی اس کا use کرتے ہیں we have sense organs حواس خمسہ حواس conscious phase کو کہتے ہیں جب آپ شعور میں ہوں ہوش میں ہوں خمسہ عربی arabic language میں خمس پانچ کو کہتے ہیں وائد اسنان سلا سن عرب خمسن پانچ لفظ اس کو لوگ اس کو پڑھتے ہیں پانچ it's not پانچ یہ لفظ ہے پانچ پانچ خیر one of the most strongest sense organs we have eyes ٹھیک ہمارے پاس آنکھیں آنکھیں we have pair of eyes آلم نجلہ آئین ears اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں ears وہ ears وہ o2 oxygen مالا ہوتا ہے یہ لفظ ہے ears کان جن سے ہم سنتے ہیں skin محسوس کرتے ہیں mouth tongue ناکھ رہا سب سے one of the most strongest sense organs we have at his eyes ان کے اندر جو روڈ کانچ ہوتے ہیں ان کی perceiving یا sense of perception ہوتا ہے وہ بہت strong ہوتا ہے ان کی shape جو ہے socket eye socket یا eyeball یہ جو light ہوتی ہے ان کے اندر photoreceptor ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو بہت جلدی perceive کرتے ہیں اور دوسرا اس کو one of the most strongest sense organs اس لئے کہا جاتا ہے because کہ جو ہماری optic nerve ہے اس کا اور brain کے بیچ distance ہے وہ بہت کام ہے یہ لغز clear ہو گیا ears جو waves آتے ہیں sound waves سنسیشن سنسیشن کا پھر برین تک میسے جائے گا وہ بھی ہماری observation ہے skin the external one of the most largest organ skin is also sense organ اس کے اوپر different receptors ہیں جو کہ بہت ساری چیزوں کو محسوس کرتے ہیں ان کے اندر حساسیت ہوتی ہے اور دو چوتا ہے وہ ہماری tongue ہے کسی چیز کے بارے میں texture کام احساس دلاتی ہے یہ چیز تھنڈی ہے گرم ہے تورش ہے کڑوی ہے ٹھیک اور سب سے weak جو ہے وہ ہمارا sense of olfaction ہے sense of olfaction سونگ نے کی اور یہ اتنی بھیک ہے سوتے ہوئے تو یہ بلکل کام نہیں کرتی اب اگر کوئی چیز کوئی observation ہم نے gather کرنی ہو we will use eyes ears skin tongue nose انسانی ڈماغ ان پانچ sense argon کے علاوہ کبھی بھی کہیں سے کوئی بھی information receive نہیں کر سکتا ہمارا جو external environment ہمارا جو دیارونی محول ہے ہمیں جو influence کر رہا ہوتا ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے ریزن 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 ہے چونکہ علم بہت ویسی ہے علم کے بارے میں کہا جاتا ہے علم سمندر ہے یہاں تک تو میں نے سونا ہے پڑھا ہے میں آگے ایک لفظ ایٹ کرتا جاؤں گا علم اگر سمندر ہے تو مجھے لگتا ہے میں ابھی کنارے پڑھوں یہ بہت 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 تھا سائنس کے بارے میں کہ سائنس کا سفر آغاز شروع ابتداج اینیشیئیٹیو کہاں سے کیسا ہوا بیوپفول کے لیکچر آپ کے لئے بہت ہی پروڈکٹیو اور فروفل رہے گا کوئی بھی کسی قسم کی سجیشن فیڈبیک کوئی کریٹیسیزم کوئی کمیٹ سیکشن میں کوئی کوئی پوچھنا ہو تو تب تک کے لئے انشاءاللہ ملیں گے نیکس لیکچر میں بی دا بیسٹ وٹیو جو آر اللہ حافظ اپنا خیار رکھنا ملیں گے